موسیقی 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 لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ریزوی صاحب آپ نے دیکھ نہیں ہوگی کہ یہ سارا اگر ہم نے اس کو موسٹ فیورٹ نیشن بنا رہے ہیں ہمارے وزیر صاحبان ادھر جاتے ہیں دو چار بوتنے پل جاتی ہیں اور وہ جا کے خوب مزے کے ساتھ تو ان کو کجی بجلی لیں گے فلانا دیں گے وہ بجلی دیں گے آپ کو یہاں ننگا کر کے چھوڑ دیں گے انہوں نے آپ کو دل سے ایکسپٹ نہیں کیا یہ ریالیٹی ہے ساتھ سال کی آپ ان کو یہ چھوڑیں گے کہ یہ روٹ پہ آئیں گے وہ تو آپ سے روٹ مانگتے ہیں افغانستان ایکسس نہیں مانگ رہے وہ آپ کے اندر آئیں گے تو ان چیزوں کو ہم میں کرنا پڑے گا ٹیرالیٹسزم کے ایوانے سے میں چینل پہ میں چننا تھا جنرم شرف کو وہ کسی پہ بات کر رہے تھے ابھی اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سب نے مل کے ایز ایک قوم فوج تو اپنا کر رہی ہے کھڑے ہو گئے ہیں شہید بھی ہو گئے ہیں ان کا سب سے بیس کمانڈر اس میں زخشمی ہوتا ہے وہ تو آگے ہیں آپ نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہمارے دیکھیں عدالتیں پھلے لوگ وہی والی بات کے دندناتے پھر آ جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے دیول نیشنیلیٹی اور فلانا جب وزیر اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے اس کے لیے تو قانون چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے پارلیمنٹ چاہ لیتی ہے آپ نے پچھلے سالے چار سال میں کیا سانون بنائے ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں جج آپ کے ادھر کے جو ہیں وہ درتے ہیں ان کے کیس نہیں کرتے ہیں وہی گل سر رہے ہیں اور اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ باہر نکل آتے ہیں تو ہم نے ایسے نیشن رائٹ فران دا ٹاپ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسے قانون بنائیں کہ ان کے ایسے کہاں سے لاؤ گئے ساتھ بندے آئے اس نے کس نے ٹرین کیا کس نے اصلہ کیا کس روک سے آئے کدھر سے آئے یہ کون ٹونٹے گا یہ ایسے صاحب کدھر سے یہ صاحب تو ادھر مر گئے ہیں یہ جب وہ مر گئے ہیں اور یہ باقی یہ تاریخی تاریخی تالیبان کی ویڈیو انہوں نے کلیم کر لیا ہے بھئی وہ تو اپنی نوکری دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنی ٹور بنانی ہوتی ہے but I'm sure کہ they are finance they are paid اور اب کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے that all this support is coming across the border تو ہمیں اس کو اپنے national interest میں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑ آیا اچھا ہمارا جو security apparatus ہے ظاہر ہے ہماری agencies بڑی فعل ہو گئی ہیں اور جیسے آپ نے بھی فرمایا 10 اگست کو newspapers میں بھی یہ خبر آ گئی تھی کہ یہ intelligence agencies نے کر دیا بلکہ صحیح ہے یہ جو میں نے ابھی ایک سوال گروپ کپنن صاحب سے بھی کیا تھا اور کلصہ آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو اطلاع sophisticated weapon وہ لے کے آئے جتنے well trained تھے وہ تو ان کی fight سے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے پھر بھی سات آدمی تھے لیکن چار یا پانچ گھنٹے پرولانگ کی fight کو جو modern latest weapons تھے ان کے ساتھ یہ weapons جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہوں گے اگر ہم سوچتے ہیں افغانستان یہ کہیں سمگل ہیں تو بہرحال اٹکہ پلتو پار کرتے ہیں ایک جی ٹی روڈ پہ اٹسیلف اتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے یہ کس طرح لے کے آتے ہوں گے دیکھیں جہاں تک آپ کو گروپ کیفرن صاحب نے بھی بتا دیا اور میں اس کو آج کٹریبیو ٹورڈ دیکھ کہ جہاں تک determined enemy ہوگا وہ پہنچ جائے گا دیکھیں نا آپ امریکہ کا جو پریجیڈنٹ ہے اس کو سیٹلائٹ coverage ہوتی ہے ایویرامس کی coverage ہوتی ہے اور اس میں بھی ایک آدمی پسٹل لے کے ریجن کو گراز مار دیتا ہے اس میں بھی ایک آدمی ریفن لے کے وہ کینیڈی کو کر دی اور اس طرح آپ ہسٹری دیکھ لیں ان کے اندر نائن الیون وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی آئے گا بام آئیں گے اس طرح آئیں گے ہم ایسی شیلد بنائیں گے وغیرہ نہیں جیسے کوئی انہی کے جاز لے کے ادھر پہنچ گیا سو اگر جو دیترمنٹ ہوگا وہ آئے گا آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو روکنا that is the یوں ٹھیک ہے انٹیلیجنز کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایسے فور وان کر دے ایک آئیڈیا جو میرے خواہد ہیں انہوں نے بالکل آپ کو دیا اس سے زیادہ ایک پیٹ کرنا سواری لیکن مطلب ہے کہ آپ کو پھر اپنے جو ہے ابھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اتنی قیمتے ائر فورس کے پاس ہیں جہاز کرے ہیں وہاں جیسے وہ مد نائنٹین بھی کڑے ہوگا کوئی اور ایسے قسم کے لیکن آپ اس کا دیکھیں کہ جو تین سو میلین ڈالر کا ہے اس کی آپ احفاظت کیسے کرتے ہیں کیا ہے انہوں نے دیکھیں نا آپ نے خود اس قارن لیڈر صاحب کی بات انہوں نے بتا دی ہے کہ وہ خود اس میں آ جاتا ہے وہاں وہی فیلیور ہماری تھی مہران میں لیکن اس سب کے پیچھے جو ہے یہ ہم اس کا رو کا ہاتھ ہے وہ اس میں انوالو ہیں وہ استعمال ان کو کر رہے ہیں تالیبان کو کر رہے ہیں کہ تاریخ تالیبان کو کر رہے ہیں کہ ان کے لوکل اور وہ یہاں چاریس لاکھ ہیں سو فر گوڈ سیکھ ہم جو ہیں وہ دو پیسے جو ہے ہماری منسری جو ہے ان کو افغان اس کے ساتھ جو ڈیل کرتی ہے اور دوسرے جو ہے وہ یو انہ سی آر صاحب آگیا ایک بندہ آگے تقریر مارتا ہے چاریس لاکھ بھئی ان کو صفایہ کرو ابھی گریجویلی تھرو دیم آؤٹ ان کو جاؤ اپنے ملک میں تو یہاں کھلے پھرتے ہیں تو یہ جو اسلام کی آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنے کو چیک کرتے ہوں گے دیزو صاحب میں خود اسی روٹ سے آتا جاتا ہوں یہاں تو پتبہ اگر پانچ ہزار گاڑی آتی ہیں تو وہ تو پانچ گاڑی ان کو بھی دس کو چیک کریں گے سو بول لانا ان دن ہم نے ان کو یہاں پہ بھی ان کے بڑے مورے ہیں آپ کے جو ایسے حکومت کے ساتھ جو چپکے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے خاندان وہاں پہ انڈیا میں پڑے ہوئے ہیں جن کی طرف میں رہے جی 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 یہاں ہو رہا ہے ان کے بارے میں تو یہاں تو ایسے لوگ ان کے آلیلی بیسس کے شیپ میں ہیں اور ان کے لئے یہ آنا کہ اسلا کے در سے آیا وہ تو یہی سے کسی نے اگر پروائید کر دی ہوگا تو تاکہ یہ لوگ ہیں تو اس کو پروپر طریقے سے دیکھیں پلان کو دیکھیں ہمارا بھی جو ہے ہو سبتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بڑے سیکیورٹی کے جو دوست ہیں جو ٹیل کرتے ہوں گے وہ شاید اگری نہ کرتے ہوں ہم نے امریکنز کے کہنے کی اوپر ہم نے امریکنز کے کہنے کی اوپر انڈیا کو چھٹی دے دی ہے وہ بارڈر ہمیں کیوں بادر کرے ان کو ایک کھلی چھٹی ہزاروں کے درداز میں ہیں بارڈر کے اوپر آئے ہیں وہ پتہ نہیں کس کس کام میں انوالو ہیں جب تک ہم نے ان کے نیچے بتی گرم نہیں رکھی اگر ہم نے اس کو ایسے ہی فریحات دیا ایسے بڑے مہران اور ایسے بڑے جو ہیں نا ہمارے کامرے کے واقعے ہوتے رہے ہیں خدا کریں ہماری جنگرشپ کو بھی کوئی اقل اتنی آ جائے اور وہ اس چیز کو اتنا سیریسلی دیکھیں کرنل بشیر صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا بہت سیر حاصل گفتگوئی سر خادر ازاد کرنل بشیر ولی محمد صاحب سابق ڈی جی انٹیالیجنز بیر ہو بات کر رہے تھے انہوں نے تذہیہ کیا انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ہم بالکل نہیں رول آؤٹ کر سکتے کہ اس میں انڈیا کا کتنا کیونکہ بہرحال جو افغانستان میں انڈیا کی سپورٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور کسی ایک مددن طریقے سے خاص طور پر ہمارے سرولنس ائرکرافٹ ان کو نشانہ بنایا جارہا ہے ہمارے ائر پورس بیسز پہ پچھل سال پی ایف مہران بیس پہ اور اب ساب ٹو تھاوزن جو ہمارا ایڈوانس فارننگ سسٹم ہے اس کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے یقینا چاپو چوبن ہمارے دستے تھے جو کہ تیار تھے اس قسم کی سیکیورٹی کے لیے لیکن جیسا کہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں خود اپنے گرے والوں میں بھی دیکھنا چاہیے اگر ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں اندر سے کمزور کر رہے ہیں تو بلا شبہ ان کا محصبہ کرنا چاہیے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان یہ دیس میرا بھی ہے یہ آپ کا بھی ہے یہ قائد عظم کا خواب ہے میرا اور آپ کا بچوں کا بھی خواب ہے ہمیں یہی پہ رہنا ہے ایک مضبوط اور مستقرم پاکستان میں اگلے پرگرام تک کے لیے خدا حافظ سزا سزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں عذاب و سواب ہوگا یہیں سے اٹھے گا شور محشر یہیں پہ روزے حساب ہوگا